الحمدللہ رب العباد والصلاة والسلام علی سید العباد اللذی اخرجا عباد اللہ من عبادت العباد الہ عبادت رب العباد اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین مآہو اشداؤ وللکفار رحماؤ بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأيتم الذین یسوبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم او کما قال علیہ السلام اللہم صلی علیہ وآلہ آل محمد وآلہ آل محمد وآلہ وسلم وآلہ وسلم اے دشمنِ صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابدار صحابہ کا انتہائی قابلِ ترام مؤزز سامعی نظرات پہلا سلانہ عظیم الشان پروگرام جو کہ ہمارے برادرِ عزیز حافظ وسیم صاحب حافظ صاحب اور یہ موتر جناب حاجی شریف صاحب حاجی اشرف صاحب حاجی اکرم صاحب ان کی سرپرستی میں ہمارے ان باہیوں نے بہت زیادہ محنت کی اور پروگرام کو سجایا ہے حافظ محمد عثمان کمبو صاحب جو صدر ہے اہلِ حدیث یوت فورس زلہ شیخ پورا کے الحمدللہ انہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے اور انتہائی زیادہ انتظام و انسرام کے حوالے سے حافظ تحید و رحمان فیصل صاحب جو خطاب خطیب ہیں اور مدرس ہیں حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ بری رحمت اللہ علیہ کی پرانی مسجد قدس مسجد کے اور سٹیج پہ جلوہ فروز ہیں شہر برک جید خطابہ میری مراد صدر مدرس دار العلوم محمدیہ مہترم جناب کاری عبدالحفیظ صاحب اللہ ان کو صحت ایمان والی برکت والی زندگی عطا فرمائے استاد مہترم مولانا شیخ طہر حسین عطر صاحب وہ بھی تشریف فرمائے ڈاکٹر عمران یقوب صاحب حافظ شعیب صاحب حافظ محسن سلیم صاحب حافظ سعود صاحب اللہ تمام احباب جو بڑی محبت اور زوک اور شوک سے تشریف لائے اللہ ان کا آنا قبول فرمائے مرکدی آج کا خطاب جو ہے وہ جماعت کے عظیم اور بڑی پیارے شیری بیان مقرر کاری محمد علیاس مدنی صاحب انشاءاللہ وہ فرمائیں گے تشریف فرما ہے لا چکے ہیں ابھی چند منٹوں بعد وہ آپ کے سامنے جلوہ فروز ہوں گے اللہ تعالی تمام احباب جنہوں نے اس پروگرام کے لئے محنت کی ہے اور اسی طرح سیکورٹی برانش ہمارے برادر عزیز محترم جناب بلال صاحب شہزاد صاحب اور سینئر صحافی جوید مراج صاحب ان کی بھی محبت ہے اور اس پروگرام کے حوالے سے ان کا اہم تعاون ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ ہر سال انہی دنوں میں یہ سلانہ پروگرام اللہ کے فضل سے ہوا کرے گا اللہ ہمارے بیٹا بھی عطا کیا ہے اصل یہ پروگرام تیس نومبر کا تیہ تھا لیکن کچھ خوشخبری کی بھی امید تھی اللہ نے ان کو بیٹا دیا آج عقیقہ تھا اور یہ پروگرام تخییر سے بھی ہوا ایک سبب یہ بھی تھا اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو بھی مبارک کر دے اور اپنے دین کے لئے اس کو پسند فرمائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو ان سے روایت ہے مسند احمد میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا ہے دیکھا ہے اور ان میں سے جو دل سب سے عالیٰ اور بہترین تھا اللہ نے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وسلم کے لئے پسند فرمایا آپ کو وہ عزت اور شرف عطا کیا ہے اور پھر آپ کے بعد اللہ نے جب لوگوں کے دلوں کو دیکھا جو سب سے بہترین دل سے وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کو صحابہ عطا کیے یعنی پیغمبروں کے بعد اس کہنات کی بہترین جو ہستیاں ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے ان کی عزت توقیر اور اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ نے ہم تک دین پہنچایا ہے صحابہ نے ہم تک قرآن پہنچا ہے صحابہ نے ہم تک شریعت پہنچا ہی ہے آج دین دشمن لوگ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو صحابہ کا لبادہ اوڑ کر یا اہل سنت کا لبادہ اوڑ کر صحابہ پہ تان ان پہ تبرہ اور ان کی ہستیوں پہ اپنے نشتر چلاتے اور کچھ وہ ہیں جو صحابہ کے ایمان پہ شک کرتے یاد رکھنا اس کائنات میں اگر صحابہ مومین نہیں پھر کائنات میں کوئی مومین نہیں اگر صحابہ کے دلوں میں ایمان نہیں تو بتلاؤ کون ہے جس کے دل میں ایمان ہو سکتا ہے صحابہ ایمان والے بیچھے صحابہ اللہ کے پیارے بیچھے اور یہ بات یاد رکھیں قسم ان بلہ دعوت کبھی نہ پہنچ تھی تم اہل ایمان ہو تم تو ہید والے ہو تم سنت والے ہو تم نمازیں پڑھتے ہو تم روزے رکھتے ہو قسم اللہ کی اس کا سبب پاگ پیغمبر کے صحابہ ہے صحابہ وہ حسنیاں ہے جنہوں نے دین امت تک من چاہیا ہے بڑے عمالے سے حدیث سیل بخاری کی ہے مشہور حدیث ہے آپ نے فرمایا حرمائے سلو کمار آئیت مونی اُسلی مشہور حدیث ہے اور اللہ کے فضل سے اہل حدیثوں کو زبانی یاد ہے ازبر ہے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے مساجد میں لکھی ہوئی نماز پڑھو جیسے تم نے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے بڑے سمجھدار بیٹھے ہو ایمان والے بیٹھے ہو میں اللہ کا واسدہ دے کے کہتا ہوں آج کے کسی جو بندی نے کسی بھریلوی نے کسی اہل حدیث نے سونے نبی پاک کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے بول دے کیوں نہیں روٹی کھا کے نہیں دوسری آئے تو پھر بول دے کیوں نہیں کسی نے بھی آپ سلسلیم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آج کے کسی دور کے کسی مسلمان نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا حدیث میں آتا ہے نماز ویسے پڑھو حضرت عثمہ نے دیکھا ہے حضرت علی نے دیکھا ہے حضرت حسن نے دیکھا ہے سیدنا معاویہ نے دیکھا ہے حضرت ابو صفیان نے دیکھا ہے سعد اور سعید نے دیکھا ہے تلہ اور سبیر نے دیکھا ہے شہابہ نے دیکھا ہے اگر شہابہ دین نہ پہنچاتے شہابہ نماز نہ پہنچاتے اللہ کی قسم ہے ہمارے پاس آپ کی نماز پہنچ سکتی نماز کس نے پہنچائی ہے صحابہ ہے اور سننا حج کر رہے تھے تیرے میرے پیخنبر حج کے موقع پر آپ نے کہا تھا حج کرتے ہوئے خضو انی مسار سیکھا کم صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو صفہ مروہ کی سائی سیکھو طواب سیکھو عرفات کا وقوف سیکھو مینہ کا وقوف سیکھو مستلفہ کا وقوف سیکھو جمرات کو کینکریاں مارنی ہے سیکھو کس نے سیکھا ہے صحابہ تھے صحابہ دین کے گواہ ہے صحابہ قرآن کے گواہ ہے صحابہ حدیث کے گواہ ہے صحابہ توحید کے گواہ ہے اللہ کی قسم اگر صحابہ نہ ہوتے دنیا میں دین پھیل سکتا ہاتھوں کو بلند کر کے بولے یار صحابہ دی گالوں انڈیئے تھے تجھے دی ٹھنڈے و ایڈیاں بکلاں ماریئے تھے چستے نینہ انڈی اللہ کی قسم پاک پیغمبر کی صحابہ دلوں میں موجود ہے نا ہاتھوں کو بلند کر کے گئے پاک پیغمبر کی صحابہ کی محبت دلوں میں موجود ہے نا صحابہ کی محبت اس لیے ہم پہ فرض ہے صحابہ دین کے گواہ ہے صحابہ پاک پیغمبر کی شریعت کے محافظ ہے کس نے ہمیں بتایا صحابہ نے آپ خوبصورت ہے کس نے بتایا آپ کی گھرے لو زندگی کس نے بتایا کاروبھار کے مسائل کس نے بتائے جہاد کے مسائل کس نے اگاہ کیا شریعت کی باتوں سے اللہ کی قسم ہے وہ صحابہ ہے اور یہی سبب ہے عرشوالِ رب نے کائنات کے امام محمد پڑے پڑے درہ محبت سے پڑے محمد حسینی ساؤنڈ بھی آج اونج نہیں بولنے جہے جہے بولتا ہے اللہ اس کو برکت عطا فرمائے ذرا محبت سے پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرشوالِ رب نے صحابہ کی عزت کا خود دفاع کیا ہے یاد رکھنا نماز بھی فرض ہے روزہ بھی فرض ہے حج بھی فرض ہے زکاة بھی فرض ہے لیکن اللہ کی قسم ہے صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا بھی سارے نہیں بول رہے صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا بھی فرض ہے بندہ نمازی ہو روزے دار ہو حج کرتا ہو زکاة دیتا ہو اگر اس کے دل میں صحابہ کی عزت نہیں ہے یا صحابہ کی عزت کا دفاع نہیں کرتا اللہ کی قسم رب نہ حج دیکھے گا نہ عمرہ دیکھے گا نہ نمازیں دیکھے گا نہ روزے دیکھے گا عزت کا دفاع صحابہ کی یہ ایمان ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کا تحفظ کرتے رہیں گے صحابہ کی عزت کا دفاع ہمارے ایمان کا دفاع ہے اور انشاءاللہ وہ دفاع ہم کریں گے یہ اللہ کی سنت ہے کس کی سنت ہے سارے بولو جنو جنو اللہ دا نا ہوندہ ہوتے بولے صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا کس کی سنت ہے اللہ کی سنت ہے پتائے نہ وہ حدیث ہے بلکہ قرآن کی آیت بھی ہے اس کی تشریح میں سی البخاری کی حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق ہے رسی اللہ تعالی حل یہودیوں کے محلے سے خزرے قبیلے سے خزرے و بھئی محال یہودیوں کا مربی کہہ رہا تھا اللہ فقیر ہے ہم گنی ہے حضرت صدیق نے تھپر لگایا اس کے چہرے پر یہ سیدھا محمد مصطفی سر سلم کے پاس آیا آکے کہتا ہے اے محمد یار آباز اس کی جنہیں ایک اوچی کو کم کریں ویسے صاف آباز زیادہ کھوڑ دیں ایک آباز ڈبل ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر کے پاس یہ یہودی آیا ہے اس نے کہا ابو بکر صدیق نے مجھے تھپڑ مہرا ہے رسی اللہ عنہ آپ نے حضرت صدیق کو بلوایا حضرت صدیق تشریف لائے اور میں تھپڑ مہرا ہے محبوب میں نے تھپڑ مہرا ہے لیکن اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے بولو کس کی گستاخی کی ہے اور پھر بولو کس کی گستاخی کی ہے میرے صدیق نے اللہ کی گستاخی کو برداز نہیں کیا اور سنو سنو آج سب کے حقوق موجود ہیں سب کے تذکرے ہوتے ہیں جس کا جو چی چاہے اللہ کے بارے میں کہہ دے اللہ کا حق خیروں کو دے دے کبھی مردوں کو دے کبھی کبروالوں کو دے کبھی شدر والوں کو دے کوئی نہیں بولتا کون صدیق ہیں اللہ کے معاملے میں خیرت مند صدیق ہیں رب کی توہین کی حضرت صدیق کھڑے ہوئے تھپڑ مہرا برداز نہیں کیا مبوب اس نے اللہ کی توہین کی ہے حرمائے تم نے کی ہے اس نے کہا جناب اگر میں نے غلط کا ہے کوئی غلط بات کی ہے تو گواہ پیس کر دے آپ نے کہا ابو بکر گواہ سونے گواہ کتوں آئے گا وہ محلہ قبیلہ یہودیوں کا جامعہ مدریسہ یہودیوں کا وہ سارے طالبلم یہودیوں کے اسطحاف انتظامیاں یہودیوں کی کون گواہی دے گا تھپڑ اس کو مہرا ہے لیکن اس نے اللہ کو فقیر کہا ہے اللہ کی قسم ہے اللہ کی سنت ہے طریقہ ہے صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا اور بھولو خیرت والو صحابہ کی عزت کے لیے نکلنا پڑا نکلو گے انشاءاللہ ہم دفاع کریں گے حق ہے سچ ہے حرماہ یا گواہ کوئی بھی نہیں میرے رب نے آسمانوں سے جبریل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہجائے کہا کہا لقد سمی اللہ قول اللہ زینہ محبوب زمین پہ کوئی گواہ نہیں ہے جو صدیق کی صداقت کی گواہی دے عرش والا رب آسمانوں سے ابو بھکر کی عزت کا دفاع کر رہا ہے ابو بھکر کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے کون صدیق ہے جب کوئی گواہ نظر نہیں ہرہا کس نے گواہی دی ہے اب کوئی صدیق پہ بھونکے میرے صدیق پہ تبرہ کرے اللہ کی قسم ہے اس زمین پہ اگر صدیق کا ایمان ثابت نہیں ہے کائنات میں نہ کوئی مومن ہے نہ کوئی مسلمان ہے ایمان یہ لیے وحی آئی نائی عام صحابی معمولی صحابی چھوٹی عمر ہے حضرت سید بن ارکم ہے رسی اللہ تعالیٰ انہو یقین جانے غزبہ بنی مستلق سے واپسی ہو رہی تھی واپسی پر لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا پانی پلانے پر منافقی میں بڑی بتمیزی کر دی صحابہ کے بارے میں بڑے گندے اور غلیز جملے کہے یہ چھوٹا سیابی عدرت زہد بن ارکم وہاں پہ کھڑے تھے الفاظ سن کے تو برداش نہیں ہوئے فوری طور پر چل بڑے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ کو کہا عبداللہ بن عبی منافق نے یہ یہ جملے آپ کے بارے میں بیان کیے آپ کے بارے میں یہ یہ باتیں کی ہیں یقین جانے میرے نبی آپ نے عبداللہ بن عبی منافق کو طلب کیا پوچھا سوال کیا عبداللہ تم نے یہ جملے کہے اس نے قسمیں اٹھائی ہمارے معزز مہمان قاری القرآن مہترم جناب قاری محمد علیاس مدنی صاحب نیب ناظم تبلیغ اہل حدیث یوت فورس پنجاب ماشاءاللہ وقت شریف لان چکے ہیں انشاءاللہ نارے تکبیر نارے تکبیر شانے صحابہ شانے صحابہ شانے فاروق عاظم شانے صدیق اکبر جناب حافظ محمد قصیم شیخ مری صاحب جناب قاری القرآن قاری علیاس مدنی صاحب حضرات توجہ کرنا بس بات ختم کریں مہمان خطیب تشریف لاشو کے چھوٹی عمر کے صحابی ہیں حضرت سید بن ارکم لیکن اس منافق نے قسمیں اٹھائیں میں نے کچھ نہیں کہا نہ جملے بہلے نہ آپ کو کچھ کہا آپ نے ڈھانٹ پلا دی حضرت سید کو اور سنہ صحابہ کی عزت عزت کا دفاع فرض ہے حق ہے سچ ہے ایمان ہے فرض ہے اللہ کی قسم ہے صحابہ ہمارا ایمان ہے صحابہ ہمارا دین ہے صحابہ ہماری عزت ہے صحابہ ہمارے پاس دین پنچانے والے صحابہ دین کے محافظ صحابہ حتم نبوت کے محافظ صحابہ پیغمبر کی توحید کے محافظ کیا کہا تھا آپ نے حضرت سید کو یہ کہہ رہا تم نے خلط کہہ چھوٹ بولا قسم اللہ کی زید اتنے پریشان ہوئے وہ کہتے ہیں زندگی میں مجھے کبھی اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا دکھ مجھے آج ہوا کیا سمجھیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آپ سے جھوٹ بول دیا کہتے ہیں میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے میں زمین میں دن جاؤں کاش میں نے آج سے پہلے کلمہ ہی نہ پڑھا ہوتا میں مسلمان نہ ہوتا چھوٹی عمر کے صحابی عمر سات آٹھ سال ہے زید بن ارکم اور سنو تو صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا کس کی سنت ہے سارے نہیں بول دے اور جڈہ اچھا رہا بے اڈی اچھی دے بولو کس کی سنت ہے اللہ کی سنت ہے پتاجرت سید غمغین ہے پریشان رب نے جبریل کو اسی مقام پہ بیجا یقولون لائر چانہ علی مدینہ تی محبوب صحابی آپ کا ہے عمر چھوٹی ہے کوئی شک نہیں ہے کوئی سمجھ سکتا ہے چھوٹی عمر کا بچہ ہے بات خلط ہوئی آسمانوں سے رب گواہی دے رہا ہے آپ کا چھوٹی عمر کا صحابی سچا ہے اور یہ عبداللہ بن عبی منافق بیمان جھوٹا ہے صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا کس کی سنت ہے اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم کی بھی سنت ہے آپ نے کہا اللہ اللہ فی اصحابی درجہ اللہ سے میرے صحابہ کے بارے درجہ اللہ سے میرے صحابہ کے بارے پھر کیا کہا اذا رائیتم اللذین یا صبون اصحابی جب تم دیکھو نا ان لوگوں کو جو میرے صحابہ پہ سب کرتے ہیں سب کسے کہتے ہیں صرف گالی کو نہیں کہتے سب بھائی صبو صرف گالی نہیں ہے آنکھوں سے اشارے کرے خلط ہاتھوں سے خلط اشارے کرے چہرے سے خلط اشارہ کرے یہ بھی سب ہے گفتگو نہ زبا کرے یہ بھی سب ہے اللہ کی قسم پاک بخمبر کے حدیث کی اندر صحابہ کی عزت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جو میرے صحابہ پہ سب کرے گا تبرہ کرے گا گالی کرے گا قل اشارے کرے گا اس پہ کیا ہے فَقُولُوا لَعْنَتُ اللَّهِ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِّكُمْ اسے آبادِ دشمنوں تو آڑے تھے اللہ دی قسم اللہ دی میں تو کہن نہیں دیہا میں تو آپ کو دیشنہ رہا ہوں یہ کس نے کہا ہے محمد حبے صحابہ رحمت اللہ حبے صحابہ سارے بولو حبے صحابہ حبے صحابہ سارے نہیں بولو سارے بولو پھر جہاں جھڑا رہا ہے حبے صحابہ حبے صحابہ پھر بولو حبے صحابہ اور حدیث کے مطابق بغزِ صحابہ سارے نہیں بول رہے ہاتھوں کو بلند کر کے بول بغزِ صحابہ بغزِ صحابہ جب کوئی دیکھو جو صحابہ پہ تبرہ کرے قسم اللہ کی ہم نہ کھالی دیں گے نہ برا کریں گے نہ تبرہ کریں گے ہم وہی کہیں گے جو حدیث نے کہا بغزِ صحابہ اور پھر بات کرتے ہو صحابہ پہ مشاجراتِ صحابہ کا سہارہ لے کر صحابہ کی بہم آپس میں کوئی گفتگو کوئی بات کوئی جگڑا کوئی تنازہ صحابہ سارے انسان تھے صحابہ سارے سارے بولو سارے سارے تکبیر شانے صحابہ شانے صحابہ شانے صدیقِ اکبر شانے فروقِ اعظم شانے عثمانِ غنی شانے اہلی المرتضی شانے صحابہ شانے صحابہ حضرات و جو بس بس حضرات و جو کرنا صحابہ اکرہام رسوان اللہ علیہ مجمعین یار جب میں کہتا ہی مسئلہ ہی دے تو ضرور ہم تے آنچ پایا سانوہ دوں دا اللہ ہمیں جزاہ دے اب میں اکبر لیا تے سا جا سا آگیا انہیں دے جا خیل کر دی تھی چلیں اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے ذرا درود پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرہام رسوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں جو باتیں ہوئیں شکرنجیاں ہوئیں کچھ معاملہ ہوا اللہ کی قسم ہے عرش والے رب نے بھی معاف کر دیا ہے میرے پیغمبر نے بھی معاف کر دیا ہے اور آسمانوں سے اعلان کر دیا ہے رسی اللہ رسی اللہ رب راضی ہے صحابہ پر اور سننا اعتراض کیا ہے باغ فدہ کا اعتراض کس پہ ہے میرے صدیق پہ اللہ کی قسم ہے صدیق کون ہے جس نے گھر بیچا جس نے مال بیچا سب کچھ خرچ کیا دین کے لیے اسمام کے لیے پیغمبر کے لیے پتائے نا جب تبوک سج رہا تھا کاری صاحب سنو گے انہیں آکھا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب سارے نیجے بول دے چاہ سو دو یوں نیجی دو انہیں آ پڑھنا ہے انہیں کہا محبوب نے جد صدیق نے سب تیوار کے تندیاں لی را ہی ہاں وار کے تندیاں لی را ہی کی تا خوب اکرام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم جس صدیق نے سب کچھ دیا ہے دین کے لیے نعوذ بیلہ وہ فدق رکھیں گے تو نہیں سمجھا میرے پیغمبر نے جو آخری خطبہ دیا مسجد نوی کے اندر اس خطبے کا موضوع کیا تھا پڑھ سی البخاری پڑھ سی المسلم پڑھ حدیث کی کتابیں کیا موضوع ہے اس خطبے کیا کیا موضوع ہے اس واز کا عظمت سیدھیک ہے بیان کون کر رہے ہیں خطیب کون ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے کہا تھا سیابا مجھ پہ جس جس نے بھی نیکی کی ہے اس کی نیکی کا میں محمد نے بدلا چکا دیا ہے سب کا ہی دے دیا ہے ایک ہستی ایک ہستی جس کی نیکیوں کا بدلا میں محمد چکا ہی نہیں سکا ایک ہستی آج بھی امت مقروض ہے میرے ابو بکر کے احسانات کی رب قیامت کے دن میرے سیچی کو بلائے گا بدلا دے گا احسانات کا اور بدلا کیا ہے اللہ کی قسم دنیا پریشان ہو رہی ہوگی میرا راہ بگے گا صدیق تجھے جنت کے آٹھوں دروازے آواز مار رہے ہیں جنت کے آٹھوں دروازے اور پتہ اعتراض کیا ہے خلافت پہلا حق ہے میں کہتا ہوں جگرے چھوڑو لڑائیاں چھوڑو ابھی میرے پخمبر موجود ہے حیات ہے زندہ ہے وضو کیا غشی پڑ گئی وضو کیا غشی پڑ گئی پھر وضو کیا پھر غش پڑا آپ نے کیا کہا عشاء کی نماز ہے مروح ابا بکر مروح ابا بکر اور صحابہ جاؤ ابو بکر کو کوہ نماز پڑھا دے آج میری طبیعہ صحیح نہیں ہے محبوب نے اپنی زندگی پہ مسلے پہ کھڑا کس کو کیا ہے بول لیا جناتہ انہوں ڈر لگتا ہے مسلے پہ کس کو کھڑا کیا ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ٹلے بول دیو مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر اللہ کی قسم ہے اور مصطفیٰ پہ کھڑا میرے صدیق کو کس نے کیا ہے سارے نہیں بول دے مصطفیٰ پہ کھڑا کس نے کیا ہے او بھئی دشمنی میرے صدیق سے ہے کہ میرے نبی سے ہے مصطفیٰ پہ کھڑا میرے صدیق کو میرے نبی نے کیا ہے اور بھائی غلام مصطفیٰ بیٹھے ہیں مسجد قبعہ کی انتظامیہیں انتظامیہ کسی کو امام اور خطیب رکھے پورا ملہ ٹیللالے انہوں خطابت امامت اللہ سکتے سارے نجے بول دے بھائی انتظامیہ کسی کو خطیب رکھ لے امام رکھ لے پورا پینڈر رولا پائی جائے اس کی خطابت اور امامت ختم ہو سکتی وہ ایک انتظامیہ خطیب رکھے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا اور ظالموں میرے صدیق و مسلے پہ کھڑا میرے نبی نے کیا ہے میرے نبی نے کیا ہے کہا گیا عمر کو کہہ دے عمر کو کہہ دے حرمائے نہیں نہیں کہہ سکتا کیوں نہیں کہہ سکتا مسلم کی حدیث ہے یاب اللہ والمؤمنون اللہ بابکر حرمائے عیسیٰ کیسے کہہ دوں ابو بکر کے علاوہ نہ رب مانتا ہے نہ مسلمان مانتے ہیں دونوں ہی کہتے ہیں ابو بکر چاہیے حضرات یاد رکھنا مسلے پہ کھڑا ابو بکر کو اور اسے بڑی نشانی کیا ہے زندگی میں سترہ نمازیں ون سیون سیون ٹیم سترہ نمازیں میرے پیغمبر کی زندگی میں کس نے بڑھائی ہیں اب وہ لوگ کس نے بڑھائی ہیں ابھی بھی کوئی سبب ہے اللہ کی قسم میرے علی رسی اللہ تعالی نمازیں سجھی کے پیچھے پھر رہے اور پتا ہے نہ محبت علی سے کیسی ہے علی مولا ہے علی شہزاد ہے علی جنتی ہے علی ہمارے دلوں کی بہار ہے علی پیار ہے حسنین کے بابا ہے سیدہ فاطمہ کے زوج ہے میرے پیغمبر کے امزاد ہے دماد ہے ساری فضیلتے ہیں عشرہ مبشرہ ہے خلیفہ جہارم ہے اللہ کی قسم ہے سب مانتا ہو اور مشکل کشاہ کون ہے جڑے جڑے ماندی ہوتے بولو کون ہے سارے نہیں بول رہے کون ہے اور میری عواز سوڑھے تو مشکل کشاہ کون ہے ساری فضیلتے ہیں لیکن مشکل کشاہ میرا اکیلا اللہ ہے اور محبتیں پتا کتنی ہے میرے علی سے میرے شدیق کی میرے شدیق سے میرے علی کی بخاری کی حدیث ہے صرف ہماری کتابوں میں نہیں سبھی کتابوں میں نماز پڑی مسیح سے نکلے زور کی نماز ہے میرے شدیق ہے علی ہے دون یار ہے رستے میں میرے حسن کیر رہے چھے کون کیر رہے چھے اللہ تمہیں صحابہ اور اہل بیعت کا جنت میں ساتھ دے دے کون کھر رہے چھے حضرت حسن کیر میرے صدیق آگے بڑھے حضرت حسن کو پکڑا چیرے پہ بوسا علی ساتھ کھڑے لفظ پتا کیا ہے شبیہ بن نبی ولا شبیہ بن علی علی پنجاب بیچ سادی گھل پتا کی بندی ہے علی پتر تیرا ہے پر ایدی شکل تیرے نہ نہیں مل دی محمد مصطفی نہ مل اللہ کون کہہ رہے میرے صدیق پاس میرے علی کھڑے حضرت علی نے سنا فتح بس ساما فسائی کا حض بڑے مشکورا دیئے میرے صدیق کے جملے سن کر کون کہنتا ہے حضرت صدیق میں علی میں جگڑا ہے لڑائی ہے اور میرے عمر آئے رضی اللہ تعالی عن باتیں کریں تو لمبی ہو جائیں ختم نہ ہو محبت ہے پیار عمر رضی اللہ تعالی محبتوں کا تو سب کو پتا ہے ایک دن بیت المال کا حساب کر رہے سے بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی واپس آ رہا تھا میرے حسین آگے سے آ رہے رضی اللہ تعالی حضرت حسین سے رضی عبداللہ بوچھ حضرت حسین کدر حرمائے امیر المومنین سے ملنے جا رہا حائے اگر سننا لیجئے امیر المومنین اس سے ملنے جا رہا حرمائے موی گیا سانت منو ابو نے اجازت مجھے تو اجازت نہیں ملی تو میں واپس آگیا ہوں حرمائے اچھا میں بھی واپس چلتا ہوں واپس چل پڑے گھر گے بیٹے نے کہا ابو جب میں واپس آ رہا تھا تو حسین آ رہے تھے رضی اللہ میں نے حسین کو کہا میری تو ملاقات نہیں ہوئی حضرت حسین ادھر سے واپس ہو گئے میرے امیر المومنین عمر بن خطاب اور ظالم تم نے نظامی گدلہ کر دیا ہے تم نے گرد بڑی اڑھا دی ہے لیکن اللہ کے فضل سے صحابہ اور اہل بیعت کے یہ محب زندہ ہے ہم یہ حلحات گدلے ہونے نہیں دیں گے یہ دست یہ مٹی ہم دبا کے رکھ دیں گے صحابہ اور اہل بیعت کی محبتوں کے چہرے لوگوں کو دکھائیں گے حضرت عمر رضی اللہ فوراں حضرت محبت علی سے حسن سے حسین سے کمال محبت ہے رسی اللہ حرمہ حسین آپ آئے سے ملنے آگے نہیں آئے عمر ممینین عبداللہ ملے چھے عبداللہ نے کہا تھا مجھے ابو نے اجازت نہیں دی حرمہ حسین وہ میرا بیٹا تھا عبداللہ اور تو عبداللہ جیسا نہیں ہے تو حسین ہے تو عبداللہ جیسا نہیں ہے تو حسین ہے تو آتا اجازت کے بغیر ملتا عمر تیری باد سنتا کون عقیدت کر رہے میرے عمر ہے حسین سے کر رہے رسی اللہ اور پتہ میرے علی سے میرے عمر کہتے علی اپنی بیٹی ام قلصوم کا نکاح میرے ساتھ کر دے اپنی بیٹی ام قلصوم بنت علی بنت فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ کر دے مطلب کیا ہے پہلے میری بیٹی کا نکاح تھا محبوب کے گھر میں اب وہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے میرا دل کرتا ہے میں اہل بیعت سے اپنی نسبت اور جھوڑ اور جھوڑ اور اللہ کی قسم میرے علی نے ولی بن کر اپنی لقت جگر سیدہ ام قلصوم بنت فاطمہ کا نکاح میرے عمر سے کیا ہے اور یار جن سے محبتیں نہ ہو بھلا ان سے کوئی بیٹیوں کے نکاح کرتا ہے کبھی کوئی نکاح نہیں کرتا تو خدا رہ یہ جو مشاجرات صحابہ کا تذکرہ کر کے بالخصوص سیدنا ابو صفیحان یا حضرت معاویہ کے بارے کوئی بات کرے اور میں یہ جنڈ احلا رور شہر شخ پورا غیرت مندوں کا علاقہ ہے اہل توحید اہل اسلام کا علاقہ ہے اللہ کی قسم ہے اگر کسی کو حضرت معاویہ کے ایمان پر شک ہو یہ گناہ کار اللہ کے فضل سے کھڑا ہے حضرت معاویہ کے ایمان کے معاملے میں کوئی مبالا کرنا چاہے کوئی آئے اللہ کی قسم ہے میرا ایمان ہے معاویہ صحابی ہے معاویہ جنتی ہے معاویہ مسلمانوں کے خلیفہ ہے معاویہ میرے علی کے بردر اللہ ہے میرے نبی کے بردر اللہ ہے مسلمانوں کی جان ہے ہم ان کی توہین برداز کر سکتے صحابہ بھی آلہ ہے اہل بیت بھی آلہ ہے ان دونوں کی محور فرض ہے جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت پہ تبرہ کرے بائیمان ہے اور جو اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پہ تبرہ کرے وہ بھی بیمان ہے ہم انشاءاللہ صحابہ سے محبت کرنے والے سارے نہیں بہر رہے ہاتھوں کو بلند نہیں کر رہے صحابہ سے محبت ہے نا اب بولو اہل بیت سے محبت ہے ذرا کھڑے ہو کر ایمان کا اظہار کر حب صحابہ حب صحابہ حب صحابہ بغز صحابہ رفت صحابہ عزمت صحابہ شان عبوبکر صدیق شان عمر برادر اکبر حافظ قسیم صاحب شگو پوری